السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 633 امت مسلمہ کی اجتماعیت میں تفرقہ بازی کا افثانہ قسط نمبر ایک خوارج کی فرقہ پرستی اور مرکز سے فرار الہدہ سے اپنی طاقت بنانا شرائیت کا جائزہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد خوارج خارجی کے معنی نکلنے والا اور اس کی جمع خوارج ہیں مسلمانوں کی جماعت صحابہ کو اور ان کے منحج اور سیرت کو اور ان کے دینی علوم اور فہم کو چھوڑ کر نکل جانے والا اور اپنے خود ساختہ معتقدات اور عبادات پر عمل کرنے اور اس کی تعلیم و ترویج کو عام کرنے والا اور امت مسلمہ سے کٹ کر رہنے والا یہ پہلا فرقہ ہے جس کا نام فرقہ خوارج ہے اور یہ فرقہ باطلہ ہے اس فرقہ خوارج کی پیدائش کا بنیادی نقطہ لا حکم الا اللہ یعنی کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے سفین کے میدان میں ثالثی نامہ یعنی صلاح نامے کی مخالفت ہونے لگی اس وقت کسی نے یہی نعرہ لگا دیا جو بجلی کی سرعت کی طرح سے عوام میں پھیل گیا کیونکہ اس نعرے میں ان کے ضمیر اور ان کے پلان کی پوری طرح سے ترجمانی تھی یعنی امت مسلمہ سے الہدگی چنانچہ یہی کلمہ ان کا شعار بن گیا وہ جہاں بھی کوئی مجمع جمع کرتے یا ان کے جلسوں اور اجتماعوں میں کوئی تقریر ہوتی تو آخر میں وضاحتی بیان ہوتا کہ ہم نے امت مسلمہ کو کیوں چھوڑا اور کیوں الہدہ ہوئے اور یہی نعرہ لگاتے لا حکم الا اللہ یعنی امیر اور خلیفہ کی نہیں سنیں گے اس لئے یہ فرقہ مذہب سے زیادہ سیاسی شکل میں تبدیل ہوتا گیا نمبر تین عام مسلمانوں سے اس فرقے کا اختلاف صرف خلافت یعنی امارت کے چند مسائل میں تھا ان کے نزدیک صحت خلافت اور امارت کی شرط جمہور مسلمانوں کا انتخاب تھا قریشیت کی کوئی قید نہیں تھی حفشی غلام بھی اگر منتخب ہو جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے کہتے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے انتخاب کو جمہوری اور ان کی خلافتوں کو صحیح سمجھتے تھے مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بھی ابتدائی چھ سال تک حق مانتے تھے مگر جب سے وہ بنی امیہ کی رائے میں آ گئے تو حضرت عثمان کو معذول کرنا ان خوارش کے نزدیک واجب قرار پایا تھا حضرت علی کی خلافت کو بھی صحیح مانتے تھے مگر جب ثالثی نامہ یعنی صلح نامہ لکھا اس وقت ان کی رائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گمراہ اور کافر ہو گئے اصحاب جمل یعنی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مینہ پر کہ خلیفہ برحق حضرت علی سے لڑے نیز ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر قرار دیتے تھے غرض ان کا سارا اختلاف حکومتِ الہی کے محور پر گھومتا تھا اور اسی نقطے پر وہ تمام امت سے الگ ہو گئے تھے نمبر پانچ مؤرخین کا بیان ہے کہ جب عضرت علی نے ان کے نعرہ لا حکم الا اللہ کو سنا تو فرمایا بات تو سچی ہے لیکن اس کا جو مطلب لیا گیا ہے وہ باطل ہے نمبر چھے یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی امیر نہیں حالانکہ انسانوں پر کسی کا امیر ہونا لازم ہے جس کا اللہ ہی نے حکم دیا ہے اور اس امارت کے نظام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے خوارج کے فرقے اس خوارج کی جماعت کی ابتدائی مخالفت مسئل امارت اور خلافت کی حد تک ہی محدود تھی مگر بعد میں بعض دیگر مسائل کا اضافہ ہوا جن میں جزوی اختلافات کے باعث اس کے کم و بیش بیس فرقے ہو گئے سب سے بڑا فرقہ نافع ابن ارزقہ تھا جو اسی نام فرقے ازراقہ سے مشہور ہوا یہ لوگ شرعی آمال نماز روزہ صدقہ اور عدل وغیرہ کو بھی ایمان کا جز قرار دیتے تھے ان کے نزدیک کوئی شخص اللہ اور رسول کو دل سے مان کر اور زبان سے اقرار کر لینے پر بھی کافر ہے اگر ان کے احکام پر عمل نہ کرے گناہ کبیرہ کے مرتقب کو کافر مطلق سمجھتے تھے نزد اپنے سوا تمام مسلمانوں کو جو انسانی حکومت پر راضی ہو گئے تھے کافر قرار دیتے تھے جن کے ساتھ نہ مناحقیت جائز تھی نہ ان کے ہاتھ کا زبیہ حلال تھا ظالم سلاتین کے مقابلے میں قوت کا اندازہ کیے بغیر تلوار لے کر اڑ جانا فرض سمجھتے تھے جو کوئی باوجود قدرت کے ایسا نہ کرے خواہ انہی کی جماعت کا کیوں نہ ہو کافر سمجھتے تھے دوسرا گروہ نجدہ ابن عامر کا تھا یہ جہالت کو عذر قرار دیتا تھا اور اجتحاد میں کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معذور سمجھتا تھا ان امور میں نافع کے ساتھ اس کے مناظرے بھی ہوا کرتے تھے تیسرا فرقہ فرق ابازیہ تھا جو عبداللہ ابن عباس تمیمی کا پیروکار تھا یہ لوگ ازراقہ کے مقابلے میں بہت نرم تھے دعوت اور اتمام حجت کے بغیر مخالفوں پر اچانک حملہ جائز نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی دیگر مسلمانوں کو جاہلیت کے بدپرستوں کی طرح قرار دیتے تھے غالباً اسی نرمی اور صلاح پسندی کی وجہ سے ان کے نام لیوہ آج بھی شمالی افریقہ سواحیل امان حضر موت اور زنجیبار میں پائے جاتے ہیں اس نرمی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن عباس عباسی آہد میں پیدا ہوا تھا اس وقت خوارج کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور مضبوحی حرکت باقی رہ گئی تھی چوتہ فرقہ سغریہ تھا عبداللہ ابن صفہ جو رئیس الخوارج کہلاتا تھا اس کے پیروکار سغریہ کہلاتے تھے ان لوگوں کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے جو فتنے سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں چنانچہ یہ ساری جماعت خانہ نشین ہو کر امت میں جذب ہو گئی خوارج کی صفات خوارج اقائد اور فرائض دونوں میں متشدد تھے اور عبادت میں سخت انہماک رکھتے تھے شہر سطانی نے ان کی جماعت کے متعلق لکھائے کہ سوم و سلات اور شبیداری ان میں عام تھی ایک شخص نے ایک خارجی کو قتل کیا پھر اس کے غلام سے اس کی کیفیت پوچھی اس نے کہا کہ میں نے اس کے لئے نہ کبھی رات میں بستر بچھایا نہ کبھی دن میں کھانا کھایا یعنی وہ قائم اللہ علیہ اور سائم النہار تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ مناظرے کے لئے بھیجا تو وہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے داغ اور ان چہروں پر عبادت کا نور دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے تھے جھوٹ کو ان کا ہر فرقہ زینہ اور شراف سے بھی بتر جانتا تھا بغدادی نے اپنی کتاب اصول الدین میں لکھا ہے کہ خوارج کے ایمان اور عمل کی بنیاد خالص قرآن پر تھی احادیث کو دین نہیں مانتے تھے ان کے نزدیک مخالفوں سے جہاد کرنا نجات کا وہترین ذریعہ اور دین کا اہم فریضہ تھا جس میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوتی تھی خوارج سے صحابہ دور رہتے تھے خوارج جو دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے تھے یعنی لا حکم الا اللہ وہ قرآن کی کھلی ہوئی تعلیم ہیں اور جس زمانے میں اس فرقے کا ظہور ہوا اس زمانے میں صحابہ اچھی بڑی تعداد میں مدینے میں موجود تھے مگر کسی صحابی کا نام خوارج کی جماعت میں نہیں ملتا اس کے لئے حسب زیل وجوہ ہو سکتے ہیں ان فرقے خوارج کا خروط سب سے پہلے حضرت علی کے مقابلے پر ہوا جن کے آلشان رتبے سے سب واقف تھے بھلا وہ حضرت علی کو چھوڑ کر خوارج کا ساتھ کیسے دیتے صحابہ جماعت کا ساتھ چھوڑنا جائز بھی نہیں سمجھتے تھے چنانچہ جب یزید ابن معاویہ کی بیعت ہوئی ہے اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو باوجود اس کے کے پہلے سے اس کی خلاف تھے بیعت کر لی اور جماعت سے الگ ہونا گوارہ نہ کیا ردوان اللہ علیہ مجمعین خوارج فنا ہو گئے اور ان کی تاریخ مکمل نہ ہو سکی عطبہ میں سے مبرد نے القامل میں اور ابن عبی حدیث شعین شرع نحج البلاغہ میں اگر ان کے کچھ حالات نہ لکھ دیے ہوتے تو ہم تک صرف ان کا نام ہی پہنچتا اس لئے خوارج کی جماعت کے متعلق ہمارا علم بھی محدود ہے شروع میں اس جماعت میں زیادہ تر وہ عرف شریک ہوئے جو کوفہ اور بسرہ کی چھاؤنیوں میں موجود تھے ان میں بنی تمیم کی تعداد زیادہ تھی جو سخت جنگجو تھے اور جن پر سادگی اور بدویت غالب تھی بعد میں اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے خاص کر موالی عجمی نیو مسلم جو بنی امیہ کے مظالم سے تنگ تھے انہوں نے خوارج میں آغاد اسلام کی سادگی خوت اور مساوات اور جمہوریت دیکھی اور اس وجہ سے ساتھ دیا تباہی کے اسباب خوارج کی تاریخ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ نہیں لکھی گئی جو کچھ ان کے بارے میں ملتا ہے علاوہ اس کے کے بہت تھوڑا ہے غیروں کی زبان سے ہے اور یک طرفہ ہے اس لئے ان کی تباہی کے صحیح اسباب کا پتہ لگانا مشکل ہے ہمارے قیاس کے مطابق ان کی تباہی کی حسب زیل وجو ہے خوارج اپنے عقیدے اور عمل میں حضرات صحابہ کے نہج سے ہڑ گئے تھے اور خود ساکتہ متقیدات اور نظریات پر چلتے تھے اور اپنے نہج پر نہایت متشدد تھے ذرا ذرا سی بات پر ان میں مخالفت ہو جاتی اور اپنے اپنے جھنڈے کھڑے کر کے آپس میں لڑنے لگتے منکرین حدیث تھے صرف قرآن مجید پر اکتفا کرتے تھے حدیث نبوی سے بھاگتے تھے شرائیت کا تجزیہ ہماری یہ قسط 630 اور 631 کا بقایا ہے جن قسطوں میں امارت اور خلافت اور آنے والے فتنوں کی پیشنگوئیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھی بیان کی گئی یہ قسط 633 آخری کڑی ہے خوارج کی پہلی بغاوت حکم انسانوں کا نہ چلے یعنی امارت اور خلافت کا انکار جمہوریت یعنی فیصل بن کر حکم چلاتے رہیں شرائیت بھی یہی سکھاتی ہے خوارج کی دوسری بات کتاب اور سنت اور صیرت طیبہ کا مجموعی طور پر انکار اور اپنا خود ساختہ طریقہ چلانا شرائیت کا بھی یہی عمل ہے خوارج کی تیسری بات امیر اور خلیفہ قریش میں سے نہ ہو شرائیت امیر خاندانی الیاس یعنی قریشی نہ ہو یعنی حضر جی رعبے خوارج کی چوتی بات حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو محض اس لئے گمراہ اور کافر کہا کہ وہ دونوں بزرگ خوارج کے نظریات کے موافق نظریہ نہیں رکھتے تھے وہ سیرت طیبہ پر چلتے تھے شرائیت والے بھی مولانا سعج صاحب اور ان کے رفاقہ کو بھی گمراہ اور راستے سے بھٹکے ہوئے اور ناجانے کیا کیا کہا کرتے رہتے ہیں لاکھوں کتابیں چھپوائی گئی دنیا تمام کو متعارف کراوایا گیا کہ یہ امیر بننے کے لائق نہیں یہ تو یوں ہیں یوں ہیں وغیرہ وغیرہ خوارج کی پانچویں بات متشدید مار دھار قتل غارت تباہی مچانا اپنے سوا سب کو گمراہ تصور کرنا وغیرہ وغیرہ شرائیت والوں کے اس فتنے سے بائیس سو طلاقے ہوئی تین جانے گئی دنیا تمام میں بے شمار لڑائیاں جھگڑے حضرت جی پر جان لے وہ حملہ رائیونڈ مرکز بینگلور گجرات افریقہ میں امارت والی جماعتوں کی مار پیٹائی تحمتیں خوارج کی چھٹی بات خوب عبادتیں ریادتیں ذکر سیام قیام اللیل وغیرہ وغیرہ شرائیت والوں کے بزرگوں کی بزرگی کا ہر طرف ڈنکہ بچہ رہتا ہے یہاں تک کہ ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں شرائیت والے عقیدت کے اندھیپن میں ہماری قسطوں کو جھوٹ اور بکواس کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ لوگ قسطوں کو نہیں بلکہ قسطوں میں لکھی گئی قرآن اور حدیث کو جھوٹ اور بکواس کہتے ہیں جس سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں قرآن اور حدیث کو جھوٹ کہنے پر بھلا کیا باقی رہا یہی سب کچھ خوارش کی عبادتوں کے سبب لوگ ان کی طرفداری میں قرآن اور حدیث کو حق اور برا بھلا قرآن اور حدیث کو حق اور برا بھلا کہتے تھے خوارش کی ساتھوی بات اپنے جلسوں اور اجتماعات میں وضاحتی بیان کرتے اور بتلاتے کہ مرکزیت کو کیوں چھوڑا گیا وغیرہ وغیرہ شرائیت کو بھی یہی عمل ہے کہ ہر اجتماع اور مشرع اور جوڑ میں وضاحتی بیان کبھی فاروق بھائے بینگلوری تو کبھی کوئی اور اس کی اس وضاحتی بیان کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی خلیجی ممالک والے عبازی امام کے پیچھے نماز نہ پڑے یہی دار العلوم اور حجازی اور مصریوں کا فتوہ ہے عبازی شیعہ فرقہ ہے اپنی الہدہ جماعت کر لیں انتشار نہ کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت الرحمن الرحمن موسیقی